ہر روز قریب پندرہ سو فلائٹس یو ایس سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ در ایٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائیوے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے سے آگے پیچھے اڑتے ہیں سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر جبکہ ایلٹیٹیوٹ کے بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف ایک ہزار فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں یعنی قریب 305 میٹرز کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسا خاص طور پر یو ایس سے یورپ کی فلائٹس میں دیکھا جاتا ہے جس میں اس انویزیبل ہائیوے کو استعمال کیا جاتا ہے پر سوال ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹس یہاں ایک دوسرے کے قریب رہ کر انتہائی رسکی سیچوئیشن میں صرف اسی خاص روڈ کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں دن جہازوں کے اس انویزیبل ہائیوے کو قریب 100 سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا 1920 میں وصابرو اوشی نامی ایک جیپنیز میٹیرولوجس نے آسمان میں کئی ویدر بلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ 30 سے 40 ہزار فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو کہ بلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دیان نہیں دیا لیکن پھر 25 سالوں کے بعد ورلڈ وار ٹو میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دنیا نے جیپنیز سائنٹس کی اس ریسرچ کو سیریس لینا شروع کر دیا ایپریل 1945 میں چھے دوست پکنک منانے امریکن اسٹیٹ اوریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بلون پڑا ہوا نظر آیا انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں اس بلون میں بوم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور چھے کے چھے دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پوری یو ایس میں اس قسم کے کئی اور انسیڈنس بھی ریپورٹ ہوئے انویسٹیکیشن ہوئی تو مانوں پڑا کہ یہ بیلونز دس ہزار کلومیٹر دور فیسیفک اوشن کے اس پا جاپان نے لانچ کیے تھے صرف دو چار نہیں بلکہ جاپان نے نو ہزار کے قریب بیلون بومز لانچ کیے تھے جن میں سے تین سو اپنے ٹارگٹ یو ایس میں لینڈ ہوئے جاپان نے وزہبرو اوشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو تیز ہواوں میں بہتے ہوئے یو ایس تک جا پھنچے تب سے لے کر تیس سے چالیس ہزار فیٹ اوپر تیس ہواوں کے اس ٹنل کو جیٹ اسٹریمز کہا جاتا ہے قریب پورا سال ہی یہ ہوایں میکسیمم دھائی سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرتی ہیں ان کو نو درم ہیمی سپیر میں بھی نوٹس کیا گیا ہے اور صدرل میں بھی یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی سو کلومیٹر جبکہ نوٹائی چار کلومیٹر ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکسٹ لوکیشن بھی نہیں ہے سائستانوں کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوایں پیدا ہوتی ہیں ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہے تو جیٹ اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں لیکن ایکویٹر سے نورت پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کو ساؤت سے نورت جانا چاہیے پر یہ جیٹ اسٹریمز ویسٹ سے ایسٹ کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ارث کی روٹیشن بتائی جا رہی ہے ہمارا ارث قریب سولہ سو کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے انٹی کلوک وائز ڈیریکشن یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے نوردرن اور سودرن ہیمی سفیر میں ان تیز ہواوں کو پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے لیکن ارث کی ڈوٹیشن ان کو ویسٹ سے ایسٹ ٹریول کرنے پر مجبور کر رہی ہے اب آج آتے ہیں ہم اپنے مین کوششن کی طرف کہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر یو ایس سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں پندرہ سو جہاز صرف ایک ہی بات کیوں استعمال کرتے ہیں نینٹین ففٹی ٹو میں ائر لائن پائلٹس نے جیٹ اسٹریمز پر دھیان دینا شروع کیا تھا جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم پائی جاتی ہے اسی طرح یو ایس سے یورپ کے سفر کے دوران ایٹلانٹک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریمز موجود ہیں دورانے سفر پائلٹس جہاز کو جان بھوچ کر جیٹ اسٹریم کے اندر لے کر جاتے تھے کیونکہ دو سو پچاس کلومیٹر پر آر کی ہواے جہاز کو آگے کی طرف پوش کرتی تھی اس سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی تربلنس بھی کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بجت ہوتی تھی اسی طرح اگر یورپ سے یہ واپس یو ایس جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے کیونکہ اب یہ ہوایں اوپوزٹ ٹیریکشن میں ہوتی تھی جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا تھا وقت گزرتا گیا اور ائرلائن انڈسٹری دیزی سے گروہ کرتی گئی تمام پائلٹس ایس کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگے پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریمز کے اندر بڑتی ہوئی ٹرافک کا جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے یہ کام ائر ٹرافک کنٹرولر یعنی ایٹی سی کا ہوتا تھا کہ وہ فیدر کے حساب سے فلائٹس کا روٹ پلین بنا ہے پرکہ جیٹ اسٹریمز کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکر ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور پہ لگے ریڈارز جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لوکیشن کے بیسس پہ کونسا پلین کتنے الٹیٹیوٹ پہ اور کتنی سپیڈ سے فلائے کرے گا یہ سب کچھ ایٹی سی ان کی لوکیشن جاننے کے بعد ہی مینج کر پاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریڈارز کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ زیادہ سے زیادہ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رینج میں موجود جہازوں کی پوزیشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ نیو جارک ایٹی سی کے ریڈار کی رینج صرف اس سرکل جتنی ہے جس کا ریڈیس ایک سو اٹھائیس کلومیٹرز ہے جہاز اس سرکل سے باہر جاتے ہی ریڈار کی رینج سے غائب ہو جاتے ہیں تو اب ایٹی سی کو جہاز کی لوکیشن کا کیسے معلوم پڑے گا اوشن تو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اٹھنے والے جہاز اپنی پوزیشن ہر چودہ منٹوں کے بعد سٹلائٹ یا پھر ہائی ریڈیو فریکونسی کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو پیشتے ہیں پر ان چودہ منٹوں میں تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی لیے نائنٹین سکٹی فائنف میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اس کو ناظرن ایٹلانٹک آرگنائزڈ ٹریک سسٹم یا پھر نیٹ اوٹی ایس کہا جاتا ہے اس سسٹم میں امریکہ اور یورپ جانے والی فلائٹس کے لیے ملٹیپل روڈ پارٹس بنائے گئے تھے جن کو ایٹلانٹک اوشن میں چار مین سینٹرز کنٹرول کرتے ہیں پہلا ہے نیو جارک اسٹیشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پہ کینیڈا کا کینڈر نیو فاؤنڈ لینڈ ہے جو اس ریجن کو کنٹرول کرتا ہے سینٹر مریہ اوشینک کنٹرول اس حصے کو اور شینوک نادرن پارٹ کو نیٹ اوٹی ایس کے ٹوٹل چھے روٹس ہیں جن کے نام نیٹ اے سے لے کر نیٹ ایف تک ہیں ٹیک آف سے پہلے پائلٹس کو ان میں سے کوئی ایک روٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر دورانے پرواز بھی اگر کسی روٹ پہ زیادہ ٹریک ہو تو ان کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ روٹ خاص طور پہ ایسے بنائے گئے ہیں جس سے ٹریفک سپلٹ ہو جائے اور یورپ جانے والے جہازوں کو تیل ونڈ مل سکے تیل ونڈ اس کو کہتے ہیں جو جہاز کے پیچھے سے آ کر اس کو پوش کرتی ہے ان روٹس کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ ویدر سیٹلائٹس کی مدد سے جٹ سٹریمز کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے اور پھر اس حساب سے روٹس کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس لائیو ونڈ میک پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ پہ یو ایسے ہے رائیڈ پہ یورپ اور بیچ کا یہ سارا ایٹلانٹک اوشن ہے سی لیول پہ دیکھا جائے تو ایٹلانٹک اوشن کے سینٹر میں ٹوینٹی ٹو کلومیٹر پر آر ای ونڈ اسٹریڈ ہے یہ پورا وائٹ پورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جٹ سٹریم ہی ہے جو یو ایسے سے یورپ تک پھیل رہی ہے نیٹ اوٹی ایس کے چھے روٹس کو اس جٹ سٹریم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پانچ یا دس منٹوں تک پلین کی لوکیشن ایٹی ایس کو اپڈیٹ نہ بھی ہو تو پلین کا آٹو پائلٹ سسٹم نیٹ اوٹی ایس کے روٹس کی کنڈیشن کے مطابق اپنی سپیڈ، ایلٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ منٹین رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے پلینز ہمیں صرف اسی روٹ پہ فلائے کرتے دیکھتے ہیں اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آئیے لائف پلین ریکر کا رکھ کرتے ہیں یہاں ایڈلانٹک اوشن کے اس حیثے میں یورپ جانے والے تمام جہاز لائن سے ٹریول کر رہے ہیں جبکہ واپس آنے والے پلینز اس جٹ سٹریم سے بہت دور دیکھے جا سکتے ہیں